میری لاس ویڈیو میں میں کانسلز کے مطلق بات کر رہا تھا کہ یہاں پر 32 کانسلز ہیں لندن کی جو مطلب ٹیکسیشن سے ڈیل کرتی ہیں ایڈوکیشن سے ڈیل کرتی ہیں اس میں ان کے ویل فیر کے جتنے بھی ہیں ایسپیکٹس ان سے بھی ڈیل کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ڈے ٹو ڈے رننگ میں کوئی بھی چیز ہے وہ کانسل کے انڈر آتی ہے یہاں پر ہر گھر سے کانسل جو لوکل گورمنٹ آیا یہاں کی وہ ہر گھر سے آل موسٹ آراؤنڈ 150 پاؤنڈ ہر گھر سے منیمم کانسل ٹیکس لیتے ہیں جتنے بھی گھر آپ کو ایک سٹریٹ میں نظر آتے ہیں وہ سب کانسل ٹیکس منتلی پے کرتے ہیں اور یہ سٹارٹنگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تقریباً 120 سے آن ورڈ 150 200 اگر جتنا بڑا گھر ہے آپ کا تو وہ اتنے ہی زیادہ بن جاتے ہیں even 250 منتلی سم پیپل دے پے even اس سے بھی زیادہ لوگ پے کرتے ہیں اگر آپ کا بہت بڑا گھر ہے تو آپ کو منتلی کانسل ٹیکس جو کہ آپ اس جہاں رہتے ہیں اس ایریے کی کانسل کو آپ وہ ٹیکس دیتے ہیں منتلی جیسے یہ ایریہ جہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ برینڈ کانسل اور برینڈ کانسل میں یہاں پر ہر گھر میں لوگ کانسل ٹیکس دیتے ہیں اور کانسل ٹیکس اتنا سٹرکلی وہ لیتے ہیں لوگوں سے کہ اگر آپ مس کر دیتے ہیں پیمنٹ تو فوراں آپ کو آپ کے ورنٹ وہ نکال دیتے ہیں آپ کے لیے بیلیف آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو دو ایک دو وارننگز کے بعد اگر آپ پے نہیں کرتے تو آپ کے لیے وہ پورے کا پورا آپ کا کیس بیلیف کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں پورا بل ہی آپ کو سال کا بیلیف کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں برنٹ کانسل میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے ویلزڈن یہ زون ٹو میں آتا ہے جو کہ سینٹر لنڈن سے بہت دور نہیں ہے سینٹر لنڈن سے کوئی پانچ کلومیٹر یا دھائی میل کے فاصلے پر ہوگا تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ایک سٹریٹ میں کس طرح گھر ہیں یہاں پر اور ڈسکس کرتے ہیں کہ گھروں کی پرائسیز کیسے ہیں اور یہاں پر کس طرح کی شیپ ہے گھروں کی اور کیسے وہ جو ربش کلیکشن کا سسٹم کیسے چلتا ہے یہ ساری چیزیں آپ ڈسکس کرتے ہیں ابھی آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں میں میرے ساتھ آئیم چیز ملروز ایونیو ویلزڈن گرین سے پانچ منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پر واقع ہے اس پوری سٹریٹ میں آپ لوگوں کو ٹیرس ہاؤزز ملتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہاؤزز ہوتے ہیں جیسے سیمی ڈیٹیچ ہاؤز اور ڈیٹیچ ہاؤز لیکن اس پوری سٹریٹ میں آپ کو ٹیرس ہاؤزز ملیں گے جو کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہاں پر فرنٹ گارڈن ہے لیکن پارکنگ یا پورچ یا گارج یہاں پر نہیں ہے پارکنگ کے لیے سٹریٹ پارکنگ ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو پرمٹ لینا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس پارکنگ پرمٹ نہیں ہے تو آپ یہاں پر پارک نہیں کر سکتی یہاں پر پارکنگ کی رسٹرکشن ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے شام سات بجے تک آپ یہاں پر بلکل پارک نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ ان گھروں کا کلرز دیکھیں تو بلکل کلر بھی سیم ہے اس سٹریٹ میں جتنے بھی گھر ہیں ان کا کلر بھی سیم ہے اور ان کا ڈیزائن دیکھیں گے تو ان کا ڈیزائن بھی سیم ہے یہاں پر ہر چیز آپ نے درخت دیکھ رہے ہیں یہ درخت بھی سارے ہی ٹرم کی ہوئے ہیں یہاں پر آپ اگر کوئی چیز ڈیفرنٹ بناتے ہیں دوسرے گھر سے اگر ڈیفرنٹ کلر کرتے ہیں تو آپ کو کونسل فائن کر دیتی ہے اور آلاو نہیں کرتی ہے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے یہ ہمارے سامنے بن کلیکٹ ہو رہے ہیں یہاں پر بلو بن ہوتا ہے اور گری بن ہوتا ہے بلو بن ریسائکلنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور گری بن دوسرے گھر کے ربش کے لیے یوز ہوتا ہے اور ان دونوں بن کو کلیکٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹرک آتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیز میں آتے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سامنے ہمارے بلو بن جو ریسائکلنگ کا بن ہے وہ کلیکٹ ہو رہا ہے بسکلی جو بن ہے وہ بھی آپ کو کونسل دیتی ہے جیسے میں نے آپ کو آلڑی بتایا کہ کونسل کو آپ کونسل ٹیکس پے کرتے ہیں اور ان ریٹرن وہ آپ کے بن سٹریٹ کلیننگ اور ڈیفرنٹ جو ہیں سروسیز کو آپ کے لیے وہ ارینج کرتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں یہ دو آدمی ساتھ ہیں ان کے یہ لوگوں کے بن لاتے ہیں ریسائکلنگ والے اور ٹرک کے ساتھ اٹیچ کر کے اسے خالی کرتے ہیں اور پھر واپس چھوڑ کرتے ہیں گرین ویسٹ کے لیے ایک گرین بن ہوتا ہے جس کی کلیکشن کے لیے ایک سپریٹ ٹرک آتا ہے لیکن وہ ٹرک یوزیلی آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس گرین ویسٹ ہے تو وہ پھر آپ کا گرین ویسٹ کلیکٹ کرنے لیے وہ ایک ٹرک آتا ہے وہ ایک سپیشل سروس ہے جس کے لیے آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ ربش باہر نہیں پھینک سکتے جیسے ہمارے ملکوں میں آپ کسی کارنر پر پورا کٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اسے کونے میں پھینک دیتے ہیں یا چھڑک کے کسی کارنر میں اسے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں یا ڈمپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ڈھید بن جاتا ہے یہاں پر اس کو فلائی ٹپنگ کہتے ہیں یا لیٹرنگ کہتے ہیں تو یہ دونوں سیریس کرائم میں شمار دیتے ہیں اگر آپ کو کونسل پکڑ لیتی ہے کہ آپ فلائی ٹپنگ کر رہے ہیں کہ کسی جگہ پر آپ ربش پھینک رہے ہیں تو آپ کو وہ سیریس فائن ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ پریزن بھی ہو سکتا ہے بین کلیکٹ کرنے والے صرف وہی ربش لے کے جائیں گے جو یہ کونسل کے دیئے ہوئے بین کے اندر ہے اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ربش ہے بہت زیادہ ریسائکلنگ بیگ ہے یا اور کوئی ربش ہے تو اس کے لیے آپ کو سپریٹ پے کرنا پڑے گا ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا یا اس کے لیے یہاں پر ریسائکلنگ سینٹر ہے جہاں پر آپ لے کے جائیں گے کچھ جو ربش ہے وہ فری ہے اگر آپ کے پاس کنسٹرکشن کا بیسٹ ہے تو آپ کو ریسائکلنگ سینٹر میں بھی پیسے دینے پڑتے ہیں اس بیسٹ کو دم کرنے کے لیے ادروائز صرف یہ جو باکس ہیں بلو بین اور گری بین اس کے اندر جو بھی ہے یہ لے جائیں گے لیکن اس سے اگر آپ کا بین بند نہ ہو رہا ہو اور آپ نے اسے فل کر دیا اور وہ بند نہیں ہے تو یہ اسے بہی پہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس وقت تک یہ اسے ریموو نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس کا جھکنا پراپرلی بند نہیں کریں اگر پراپرٹی کی ویلیو کی بات کی جائے تو یہاں پر 3 بیڈ روم گھر ہیں یہاں 4 بیڈ روم گھر ہیں کیونکہ اکثر لوگ اپنے گھروں کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں لافٹ کنورٹ کر لیتے ہیں یا اسے پیچھے سے جو پیچھے گارڈن میں اسے ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں وہاں پہ ایک اور کمرہ بنا لیتے ہیں یا کچن ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں یہاں پر گھروں کی ریئر ایکسٹینشن کے لیے آپ کو پلیننگ پرمیشن اپلائی کرنی پڑتی ہے تو آپ کو بھیجنا پڑتا ہے ایک پوری ڈرائنگ بھیجنی پڑتی ہے پورا پلین بھیجنا پڑتا ہے اس کی ایلیویشن بھیجنی پڑتی ہیں تو پھر اس کو وہ جو ٹاؤن پلینر ہے اس برینٹ کانسل کا وہ اسے اپروو کرتا ہے ملروز ایوینیو جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں یہاں پر گھروں کی قیمتیں تقریباً سکس ہنڈرڈ تھاؤن پاؤنڈ سے لے کے آلموسٹ ملین پاؤنڈ تک ہیں پچھلے پانچ سالوں میں یہاں پر گھروں کی پرائسز ڈبل ہو گئی ہیں اور رینٹل مارکیٹ بھی بہت ہائی ہے کیونکہ یہ زون ٹو کے قریب ہے یہاں پہ جو ٹیرس ہاؤزز ہیں ان کا رینٹ بھی تقریباً بائیس سو چوبیس سو پاؤنڈ سے لے کے تین ہزار یا تین ہزار سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے بریکزٹ اور پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں پر پراپرٹی کی پرائسز کم ہو جائیں گی لیکن اگر دیکھا جائے تو جنوری سے فیبری میں پراپرٹی کی پرائسز اس وقت آٹھ پرسنٹ بڑھ گئی ہیں صرف یہ تھوڑے سی عرصے میں ابھی پریکزٹ بھی ہوا ہے پینڈیمک بھی چلی ہے لیکن پراپرٹی پراپرٹی کی پرسنٹ جنوری کے نسبت اس وقت بڑی ہوئی ہیں یہاں پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر پراپرٹی کی پرائسز کتنی بڑھتی ہیں اور رینٹ کتنا ہائی ہے آپ لوگوں کو ملتا ہوں میں نیکس ویڈیو میں اسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ لنڈن سے اور اپنا خیال رکھیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کردیں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں I'll see you guys in my next video thank you very much bye